اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج نو اگست دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے ادوار کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ایم کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی حکومت پر حملے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں ایک اور بی جے پی کے رہنما پر حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کانگریس سے تعلق رکھنے والے دو دیگر سیاستدان بھی مستعفی ہو چکے ہیں مسلسل کشمیر کے اندر بھارت کے سیاستدانوں کو وہاں کی حکومتی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی بڑی وجہ ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اندر ازادی کی تحریک کا مزید مستحکم ہونا ہے اور ساتھ ساتھ مجاہدین کے حملوں کا بڑھنا ہے دوسری جائے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب درندہ فوج نے آج دو کشمیری نوجوانوں کو سرچ اپریشن کے نام پر شہید کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جالی انکاؤنٹر جاری ہے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں پر حالات انتہائی خراب سے خراب ترکی جا رہے ہیں دنیا بھر سے مقبوضہ کشمیر کے حالات پر تشویش کا اظہار کی جا رہا ہے اور بھارت کو رسوائی کا اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کا تانہ بھی دیا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ قام متحدہ کی پچترویں اجلاس کی اندر جو ایجنڈا ہوگا اجلاس کا اس میں مقبوضہ کشمیر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا جو ایک طرح سے پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے لیکن عملی طور پر جب تک کشمیر کے اندر غزوہ ہن شروع نہیں ہوگا اور پاکستان عملی طور پر فوجیں داخل نہیں کرے گا اور جہاد کے نام پر مسلح ہو کر طالبان کی طرح کشمیر کے لوگ بھارتی فوجیوں پر حملہ نہیں کریں گے تب تک کشمیر کی ازادی کی تحریک اپنا نتیجہ نہیں نکالے گی آگے بڑھ لیتے ہیں ناظریکام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے سے ہے ناظریکام آج ایک مرتبہ پھر چین اور بھارت کے فوجی حکام کے مبین ڈی بی او سیکٹر میں ملاقات ہوئی ہیں اور اس ملاقات میں بھارتی میڈیا پر یہ دعویٰ کی جا رہا ہے کہ چائنہ فوجیں ہٹانے پر متفق ہو چکا ہے اب چائنہ لداف سے اپنی فوجیں واپس بلائے گا جبکہ ناظریکام ہماری اطلاعات یہ ہیں جیسا کہ ہم آپ کو گزشتہ چھ ہفتوں سے بتا رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا چھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور بھارت کے ساتھ جتنے بھی سرحدی مقامات ہیں وہاں پر چائنہ اپنی فوجیں بڑھا رہا ہے ایک تازہ اطلاع سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی مشرقی ریاستیں جن پر چائنہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہاں پر چائنہ کی فوجوں کی آمد کے بعد بھارتی فوج نے ایمرجنسی لگا دی ہے بھارتی آرمی چیف نے گزشتہ روز دورہ بھی کیے ہیں اور مسلسل بھارت کی جانب سے مشرقی ریاستوں بالخصوص ارونہ چل پردیش ناغا لینڈ اور منیپور وغیرہ کی اندر فوجیں متعین کی جا رہی ہیں جس سے آنے والے دنوں میں بھارت اور چین کے درمیان بڑی لڑائی کا خدشہ بھی ظاہر کی جا رہا ہے آگے بڑھ لے جانجی کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کے خصوصی مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے سامنے پاکستان کے جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت افغانستان کے راستے پاکستان پر حملے کرا رہا ہے اور دہشتگردوں کو تربیت اور فنڈنگ دے کر پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیوں میں بھارت ملوث ہے لہٰذا ایف اے ٹی ایف اور اسی طرح سے اقوام متحدہ نوٹس لے بھارت کے اس دہشتگردی پر اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے جو خفیہ ٹھکانے ہیں را ایجنٹوں کے اور را کے تربیت یافتہ دہشتگردوں کے ان کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے افغانستان کے اندر پاک فوج اور گمنام ہیروز کے آپریشن کے بعد بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئندہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بھی محفوظ ہو جائے گی افواج پاکستان کے ذرائع کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے افغانستان سے امریکہ نومبر تک مکمل تقریبا انخلاق کر لے گا امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا نیا دعویٰ سامنے آیا ہے آپ جانتے ہیں امریکہ اور طالبان کے مبین ایگریمنٹ ہوا تھا فروری دوہزار بیس کے اندر جس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ چودہ مہینوں کے اندر اندر امریکہ اپنی مکمل فوجیں نکالے گا اور افغانستان کو طالبان کے حوالے کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بڑی افغانستان سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کے جو چار سو قیدیوں کی رہائی کا معاملہ تھا جس پر اشرف غنی ٹال مٹھول کر رہے تھے اب وہاں پر جرگے نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے کہ فوری طور پر طالبان کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور انٹر افغان مذاکرات شروع کیے جائیں نظرکہ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے حملے اس لیے جاری ہیں کیونکہ افغانستان کی قابل انتظامیہ کی فوجیں طالبان کے مہتات علاقوں میں حملے کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ سے طالبان کے قیدیوں کو رہا نہیں کے جا رہا ہے اب طالبان کے چار سو قیدی بھی رہا ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ انٹر افغان مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے اور طالبان اسے اپنی بہت بڑی چیت قرار دے رہے ہیں جبکہ نظرکہ آپ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران طالبان کی مختلف کاروائیوں میں انتہائی آلہ پولیس آفیسر کمانڈر سمیہ تھے تقریباً ستائیس سے زیاد زائد اہلکار مارے گئے ہیں نو ٹینک بھی طالبان نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیے ہے اور تقریباً طالبان کے سامنے سینتیس اہلکار بھی سرنڈر ہو گئے ہیں لیوکہ پاکستان افغانستان کے اندر مرکزی رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان اور امریکہ کا رابطہ بھی ہوا ہے کہ فور انٹر افغان مذاکرات شروع کروا کے قیام امن کو جلد سے جلد افغانستان کے اندر لائے جائے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیے ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ جو معاہدے ہیں یا ایران کی جو اسلحہ خریداری یا دنیا کے اندر پروکسی وار کے حوالے سے اقتامات ہیں ان کو مزید محدود کر دیں گے ان پر پابندیاں لگا دیں گے کرمپ نے دعویٰ کیے ہے کہ ان کے آنے کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جو تنازع ہے وہ کم ہوئے ہے اور ساتھ ساتھ ہے سلامتی کون سے سے امریکہ نے مطالبہ کیے ہے کہ ایران دنیا بھر سے اسلحہ خریدار نہ کر سکے نہ خرید سکے اس حوالے سے پابندیوں میں مزید توسی کی جائے دوسری جانب ناصفی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے خفیہ اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ اس مرتبہ الیکشن کے اندر نہ صرف روس بلکہ چائنہ بھی اور ایران بھی مداخلت کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناصفی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیس اگرس کو اراکی صدر مصطفی قازمی سے ملاقات بھی کرنے جا رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ اراک کے اندر جو نئے وزیر آزم ہیں مصطفی قازمی وہ امریکہ نواز ہیں لیکن امریکہ اراک سے فوجیں واپس بلانا چاہتا ہے جس طرح سے افغانستان سے امریکہ نے فوجیں نکالی ہیں اور اراک کے اندر بھی مظاہرے جاری ہیں کہ فوراں پراکسی وار کے لیے آنے والے تمام کے تمام تنظیموں کو گروپوں کو نکال دیا جائے جبکہ ناظرے کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لی بیا کے اندر بھی باغی ہفتر کی مدد کے لیے نیا مزائل سسٹم روس کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور جو عرب ممالک ہیں وہ بھی ترکی کی مخالفت میں باغی ہفتر کی مدد کر رہی ہیں تاہم ترک فوجوں کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں آگے پڑھ لیتے ہیں ناظرے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے ناظرے کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس آفیسر نے امریکہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان روس کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں شام کی جنگ میں اور سعودی عرب نے روس کا تعاون کیا ہے حمایت کی ہے کہ وہ بشار کی حمایت میں حملے کر سکتے ہیں یعنی محمد بن سلمان کے کہنے پر روس شام کی نحتی عوام بربنباری کر رہا ہے یہ کہنے ہے سابق سعودی انٹیلیجنس آفیسر سعاد الجبری کا جس کو سعودی عرب زبردستی کینیڈا سے واپس سعودی عرب بلانا چاہتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کے جا رہا ہے کہ سعاد الجبری نامی اس شخص کے پاس سعودی عرب کے شاہی خاندان کے انتہائی اہم راز بھی موجود ہیں امریکی عدالت کی اندر محمد بن سلمان کے خلاف قائم کے جانے والا یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں محمد بن سلمان کو براہ سعودی عرب بلکہ عمارات بھی روس کے ساتھ مل کر بشار اور اسد کی حمایت کر رہے ہیں اور ترکی کے خلاف قرد باقیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں آگے پر لیتے ناظر کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے فلسطین کے اندر اسرائیل کا غاسبانہ قبضہ جاری ہے مسلمانوں کی تاریخی مسجد جسے مسجد ابراہیمی کہا جاتا ہے اس کو گرانے کی سادشیں کی جا رہی ہیں حماس نے اور فلسطینی انتظامیہ نے اس کی شدید مضمت کی ہے لیکن ناظر کام کہا جاتا ہے یہودی جس طرح سے مسجد ابراہیمی کو گرانا چاہتے ہیں اسی طرح سے فلسطین کے اندر واقع بیت المقدس کے اندر واقع مسجد اقصہ کو بھی گرانا چاہتے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی خواب غفلت میں ہیں بالخصوص عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور رابطے کر رہی ہے اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف مظاہر تاحال جاری ہیں اور نیتن یاہو کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ چکے ہیں اسرائیل کا سیاسی مستقبل اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ وہاں پر کسی بھی وقت حکومت جا سکتی ہے اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں ناظر اکرام کے افریقی ممالک سے سات ہزار سے زائد مہاجرین نے یمن داخل ہوئے ہیں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یہ جو مہاجرین یمن کے اندر آئے ہیں اس سے مزید وہاں پر انتشار بڑے گا یمن کے اندر اور ساتھ ساتھ ناظرین اکرام اس سے جو سعودی عرب کا اتحاد ہے جو وہاں پر حملے کر رہا ہے ان کے حملوں سے بھی یہ افریقی مہاجرین متاثر ہو سکتے ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے لبنان کے اندر حالات کشیدہ ہیں مظاہرین اور پولیس میں چھڑپیں ہوئی ہیں مظاہرین نے وزارت خارجہ سمیت دیگر جو سرکاری اہم امارتیں تھیں ان پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور جو املاک ہیں ان کو نقصان بھی پہنچائے گیا ہے ایک سو بیس سے زائد مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ لبنان کی اندر حالات کو بہتر کیا جائے حکومت حالات کو بہتر نہیں کر سکتی تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے جبکہ ناظرین کام اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے جو موجودہ وزیر آسم ہیں انہوں نے اعلان کیے ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کروائیں گے تاکہ عوام اپنے جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کر سکیں اس کے علاوہ اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ ترک نائب صدر اور ترک وزیر خارجہ نے جو لبنان کا دورہ کیے ہے اس دورے کے دوران جو تباہ شدہ بندرگاہ ہے اسے تعمیر کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے اور ترکی سب سے زیادہ لبنان کے اندر امداد کر رہا ہے جس پر وہاں کی عوام اور حکومت ترکی کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں آگے بڑے جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ملیشیا سے ہے ملیشیا کے مقبول ترین لیڈر مہتیر محمد نے ایک معتبہ پھر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے ہر وقت لڑتے رہیں گے کشمیر کے لیے جدو جہد کرتے رہیں گے اور وہ کسی بھی طرح پر اپنے بیان سے معافی نہیں مانگیں گے بھارت نے بہت زور ڈالا مہتیر محمد کا کہنا تھا کہ بھارت نے بہت زور ڈالا ہے کہ معافی مانگی جائے اور کشمیریوں کے حق میں بیان نہ دیا جائے لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی اور وہ اب بھی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کے لیے انہوں نے کہا کہ اس سے ملیشیا کو نقصان ہوئے ہیں تجارتی طور پر کیونکہ بھارت نے پام آئل کی جو خریداری ہے اسے بند کر دیا تھا لیکن پھر بھی وہ کشمیر کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر مہتیر محمد کا شکریہ ادا کیا ہے کشمیریوں کی حمایت کرنے پر اور کہا ہے کہ بہت جلد کشمیریوں کو ازادی ملے گی ڈاکٹر مہتیر محمد دنیا کے عظیم مسلمان لیڈر ہیں جو اس وقت نہ صرف فلسطین کے حق میں بلکہ مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں ڈاکٹر مہتیر محمد اور ترک صدر رجب طیب اردگان اور وسیر عظم عمران خان ان تینوں نے مشترکہ طور پر ایران کیا تھا کہ وہ دنیا کا اسلامی دنیا کا نیا او آئی سی لانے جا رہے ہیں یا اسلامی دنیا کے نئے اتحاد کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جبکہ ناظرین کام وزیر عظم پاکستان نے افسوس کا بھی اظہار کیا کہ ان سے بہت بڑی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ملیشیا کے اندہ جو سمٹ ہوئی تھی اس میں شرکت نہ کر سکے تاہم تاہم ناظرین کام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اب پاکستان ترکی اور ملیشیا مل کر نئی او آئی سی بھی بنائیں گے اور دنیا بالخصوص امت مسلمان کی قیادت کے لیے مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم بنانے جا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے اور وہ کسی کی بھی ایک طرح سے دب دبے میں نہ آزکیں آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ سپین سے ہے سپین کے مفرور بادشاہ دبائی پہنچ گئے ہیں اور دبائی کے مہنگے ترین ہوتل میں قیام پذیر ہیں اور ایک رات کا کرایا اس ہوتل کا تیرہ ہزار ڈالر سے بھی زائد ہے کہا جاتا ہے کہ چھاسی سالہ سپین کے بادشاہ پر بددیانتی کرپشن رشوت کا الزام ہے کہ انہوں نے بہرین سے سعودی عرب سے کئی ملین ڈالرز رشوت لیے تھے اور یہی وجہ ہے ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے لیکن وہ وہاں سے فرار ہو کر امارات آگئے ہیں یو اے ای کے اندر آگئے ہیں جس پر سپین کے لوگ امارات کو دنیا کے بدماشوں بددیانتوں کا ملک قرار دے رہی ہیں ایک کام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے بھارت سے بنگنہ دیشے اور دنیا کے دیگر ممالک سے بہت سے کرپٹ اور بددیانت لوگ امارات آتے ہیں یو اے ای آ جاتے ہیں بہرانا جی کام دنیا بھر سے تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کے کیا رہے ہیں اپنے رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مسید خبروں کے لیے آپ مالی ٹوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ